اس میں نادر شاہ دررانی کا تیمور نے لوٹا تغلقوں کے دور میں اور نادر شاہ دررانی نے حملہ کیا محمد شاہ رنگیلی کے دور میں اور کوہ نور کی کوہ نور آپ نام سنے کوہ نور میں نے دیکھا ہے دو تین دفعہ انگلینڈ میں ملکہ ویکٹوریا کے تاج میں ہے لیکن اب اس کی وہ شان نہیں ہے اس کو انہوں نے تین حصوں میں تین ٹکڑوں میں کر دیا تین ٹکڑے بنا دیا تو وہ ایک سلیم میں ہے اور تین ایسے پٹی میں رکھے ہیں لہذا اس کا وہ نام اب اس پہ نہیں لگ سکتا علاؤدین خیل جی ایک بہت نیک حکمران گزرائے خیل جی خاندان کا پینتیس پرس حکومت کی اس نے دکن کا ایک شہر تھا دیوگری اس پہ کیا حملہ جب مالک وہ جب خزانے کا دروازہ کھولا تو اس میں ایک ہیرہ پڑا ہوا تھا وہ ہیرہ اتنا بڑا تھا کہ علاؤدین خیل جی کے موں سے نکلا کوہ نور یہ تو نور کا پہاڑ ہے کوہ نور تو نور کا پہاڑ ہے وہاں سے وہ اس کا نام پڑ گیا کوہ نور تو جب اب بیش میں میں تاریخ بھی سنا رہا ہوں اور کوش ہے اپنے ملکے بھی سنانا چاہتا ہوں پتہ نہیں میں پورا کر سکو نہ کر سکو جو کوئی جاداشت میں کوئی پڑ پڑ کے نہیں ہے جو کوئی جاداشت میں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ نادر شاہ نے کہا وہ کوہ نور کی در ہے تو پتہ نہیں سارا خزانہ دیکھ لیا نہیں ملا پھر اس نے محمد شاہ رنگی لے کے آدمی کو پیسے لگایا کہا جی وہ اس کے پگڑی میں چھپا ہوا ہے یہاں رکھتا ہے تو اس نے زیافت کی زیافت کہنے گا کہ محمد شاہ آپ تو ہم بھائی بھائی بن چکے ہیں تین دن قتل عام کیا کمبخت نے دلی میں اپنوں بھائی بھائی بن چکے ہیں تو ہم نہ دسارت اپنی تبدیل کریں تو میرا بھائی میں تیرا بھائی اپنی پگڑی اتھار اس کی پگڑی اتھار گیا اپنے سر پر رکھ لی اس کی اتھار گیا اس کے سر پر رکھ لی وہ بچارہ نہ کہنے کا نہ سننے کا محکوم بچارے کی کیا طاقت ہوتی بھی آو گیا کوہ نور وہاں سے آیا احمد شاہ عبدالی کے پاس افغانستان افغاندان سے پھر انگریزوں نے قابو میں کیا پھر اسے ملکہ ویکٹوریا تک پہنچایا گیا تو انگریز جہاں انٹر ہوا کب انٹر ہوا جب ہم زوال کا شکار تھے اب حیران ہوں گے صرف دو لاکھ کے ساتھ کبھی دو لاکھ سے زیادہ گورا اس ملک میں نہیں رہا اور بیس کروڑ انسانوں پر حکومت کی کس لیے کی کہ وہ آپس میں لڑ لڑ کے مر رہے تھے آپس میں لڑ لڑ کے فنا ہو رہے تھے اور اجتماعی سوچ ختم ہو گئی تھی اجتماعیت ختم ہو گئی تھی تو سترہ سو ستاؤن میں سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور وہ اس کا حق دار تھا کہ اسے شکست ہوتی سازش اہمیں چھوٹا سا بہانہ ہے سازش ہوئی میر جعفر مل گیا لیکن میر جعفر کا ملنا شکست کا سبب نہیں ہے سبب نا اہلی ہے سراج الدولہ دن کے بارہ بجے اڑتا تھا پورے بنگال کا بادشاہ اور اس کے مقابلے میں کلائی لارڈ کلائی اس کی کلرک کی حیثیت تھی وہ کمبخت دن چڑھنے سے پہلے گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا اور دن چھپنے کے بعد گھوڑے سے اترتا تھا وہ سارا دن گھوڑے کی پشت پر اور وہ سارا دن رات کنیزوں کے درمیان لونڈیوں کے اندر سراج الدولہ اور دن میں سوئے ہیں نواب سب بارہ بجے اٹھیں گے تو شکست سے پھر مقدر ہے میدان ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو میدان میں کھڑے ہوتے ہیں راگ و رنگ ناش گانا موسیقی یہ زوال کی نشانیاں ہیں جو قومیں تباہ ہوتی ہیں وہ سارنگی کی سر پہ تباہ ہوتی ہیں جو قومیں سر اٹھاتی ہیں وہ تلوار کی جھنکار پہ سر اٹھاتی ہیں تیر کی سنسنا ہٹ پہ سر اٹھاتی ہیں میری ساری نسل گانے بجانے میں ڈوپ چکی ہے اور میرے دانشور اس کو تحذیب اور ثقافت کا نام دینے کے لئے سارے زور لگا رہے ہیں ارے مجھے چھوڑ دو میری بات دیوار پہ مار دو پاگرو اپنے شاعر کو پڑھ لو جس کو تم سارے مانتے ہو آہ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے شمشیر سنہ اول تاؤسر بابا جب قومیں اٹھتی ہیں تو ان کے نغم تلوار کی جھنکار ہوتی وَلَا دِيَاتِ زَبْحَن قُرْوان جو میرا قرآن میرا اللہ گھوڑوں کے ہن ہنانے کی قسم اٹھا رہا آئے 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 وَلَا دِيَاتِ زَبْحَن فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَن فَالْمُغِیرَاتِ سُبْحَن فَأَفَرْنَ بِهِ نَخْعَن فَوَسَتْنَ بِهِ جَمْحَا تیمور نے دنیا فتح کی کبھی محل میں زندگی نہیں گزاری خیموں میں کمبخت سوتا رہا ساری زندگی خیموں میں سویا چنگیز خان دنیا کا سب سے بڑا فاتح ساری زندگی خیمے میں سویا کبھی محل میں نہیں سویا اس کی اولادوں نے سونے چاندی کے گھر گھڑے کر دیئے وہ موت تک خیمے میں سویا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ قوموں کی تقدیر کیا ہے بلندی کا باتی ہے زبال کا بات ہے جب شمشیر ہوتی ہے تیر و تلوار کے نغمے ہوتے ہیں تو یہ اوپر اٹھتے ہیں اور جب تبلے کی تھاپ ہوتی ہے اور سارنگی کی سر ہوتی ہے اور گانے والی کیا آواز ہوتی ہے تو پھر وہ قومیں سو جاتی ہیں ڈوب جاتی ہیں حلاق ہو جاتی ہیں تباہ ہو جاتی ہیں تم شریعت کو بیچ سے نکال دو تاریخ کو بیچ میں لاؤ کہ قوموں نے اروج کیسے پکڑا زبال کیسے آئے سارے حکمران ڈوبے ہوئے تھے سارنگیوں میں کنیزوں میں تو اللہ نے انگریز بھیجا جاؤ ان سب کو جوتے مار اور ان کو تخت سے کان سے پکڑ کے اتار آخری میٹ ٹیپو سلطان تھے دیکھیں جب کوئی قوم ڈوب تھی ہے تو ایک فرد مشکل سے ہی کسی کنارے لگا سکتے لہٰذا وہ اپنی جان کی قربانی دیکھے سترہ سو ننانوے چار مئی سترہ سو ننانوے دریائے توی وہاں بیتا ہے اس میں اپریل کے انڈ میں سیلاب شروع ہو جاتے ہیں اور فوجیں رک جاتی ہیں لیکن میرے اللہ کو مسلمانوں کا اقتدار ختم کرنا تھا تو اس سال موجین ہی نہیں آئی سیلاب ہی نہیں آیا دریائے خوشک پڑا تھا اور انگریز کی مدد کرنے والے کون نظام الدین حیدر آباد کے مسلمان حکمران مرہتے تو چلے ہندو تھے جب ضمیر سوتا ہے جب حکومتیں کیوں چھینی کہ ٹیپو جیسے شہصوار کے لیے شیر نر کے لیے نظام الدین کی فوج آرہی مسلمان فوج آرہی اس کے لیے تو انہیں ڈوبنا چاہیے انہیں مرنا چاہیے انہیں غلامی کا توپ پہننا ہوگا میرے رب کا نظام ہے میرے رب کا قانون ہے کہ یہاں نا اہل کو نہیں بٹھایا جا سکتا اہل ہی آتے ہیں تو نظام چلتا وہاں میر صادق جڑ گیا ادھر میر جعفر جڑ گیا این جب اگر یہ نا بھی ہوتا نا تو بھی ہوئی جانا تھا میر صادق نے کہا بھائی وہ تنخواہ لے لو فوج انگریز نے حملہ کیا وہ کہتا آو بھی تنخواہ لے لو سارے تنخواہ لے لو وہ بدنی کیسے کرا آئے کے فوجی تھے وہ تنخواہ لے نگلی دوڑ گیا ٹھپو کھانا کھا رہے تھے نوالہ ہاتھ میں تھا کہ شور پڑا کے کلے کی دیوار ٹوٹ گئی فوجیں داخل ہو گئیں کھایا نے میرے چھوڑ دیا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سال کی زندگی سے بہتر انہیں پتا تھا کوئی راستہ نہیں ہے اپنی جان کا نظرانہ دیا تو جنرل حیرس نے کہا آج ہندوستان ہمارا ہے شاہ عالم ثانی کے زمانے میں دہلی میں انگریز داخل ہو گیا اور پھر بہدر شاہ زفر جو اٹھارہ سو ستانن کی جنگِ آزادی وہ ایک ایسے جیسے ہمارا جلوس نہیں ہو تو جلوس ان جلوسوں نے کبھی کچھ کیا جلوسوں سے کچھ نہیں ہوتا زیوائے کہ دو چار گھڑیاں سار دیو دو چار سائن بورٹ بھان دیو تو جان دے گراہ گی رہا دے بوجی بلوٹلو تو وہ ایک جلوس تھا نہ کوئی نظم تھا نہ کوئی ترتیب تھی اور ظلم کا جواب ظلم نہیں ہوتا ہے جب انہوں نے دلی پہ قبضہ کیا تو انگریز عورتیں تھیں وہاں ستر انگریز عورتیں تھیں اور تیس چالیس بچے تھے انہوں نے سب کو زبا کر دیا ان کے ساتھ اللہ ہوگا جو عورتوں کو زبا کر دیں جو بچوں کو زبا کر دیں میرا دین ظلم کی اجازت نہیں دیتا حضرت علی اور یہودی آپس میں جنگ ہو رہی خیبر قمو قمواص کا قلعہ ابھی بھی اس کی دواریں کڑی میں پچھلے سال گیا تھا وہاں اس کو دیکھا تھا جا کر جہاں سے حضرت علی چڑے دروازہ توڑا تو اس پر وار کرنے لگے اس نے موں پہ تھوک دیا اس نے موں پہ تھوک دیا تلوار پیچھے کر لی کہ شروع دوبارہ کہنے گا ہاں دوبارہ چون مجھے فضل کیوں نہیں کیا تو تو میرے اوپر چھا گیا تھا کہ پہلے تمہیں اللہ کے لئے قتل کر رہا تھا جب تمہیں میرے موں پہ تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا مجھے ڈر لگا کہ تمہارا قتل میرے غصے کی وجہ سے کہیں نہ ہو اللہ نہ ناراض ہو جائے میں تمہیں اللہ کے لئے قتل کر رہا تو نے کہا ہمیں مجھے کلمہ پڑھا دے مجھے نہیں لڑنا اور جب اسلامی لشکر جاتے تھے تو حکم ہوتا تھا کسی بچے کو نہیں قتل کرنا کسی عورت کو نہیں قتل کرنا اور یوں اٹھارہ سو سزاون پر آ کر مکمل زوال ہو گیا اور پنجاب میں رنجیل سنگھ آ گیا تو اتنا کامیاب حکمران نکلا کہ انگریز آنکھ نہیں اٹھا سکے جب تک رنجیل سنگھ زندہ رہا اٹھارہ سو اٹھارہ میں اس نے میرا ظلہ ملتان فتح کیا تنجیل سنگھ مظفر خان کے حکومت تھی وہ پانچ بیٹوں سے میں شہید ہوئے وہ خود بڑے عالی حکمران تھے لیکن نہ عوام میں جانتی نہ فوج میں جانتی صلاحیتیں ختم ہو چکی تھے شہید ہو تھے پانچوں بچوں سے میں شہید ہو تھے پھر اس نے اس کمبخت نے وہاں میرے علاقے میں تین بازار حسن قائم کیے ایک ملتان میں بنایا توافوں کارڈا ایک کیروڑ پکا میں بنایا اور ایک میرے تلمبے شہر میں بنایا میں تو جب سے توافوں سے ملا ہوں مجھے توافیں مظلوم نظر آئیں ہیں اور انہیں نچانے والے ظالم نظر آئیں ہیں ان کے جسموں سے کھیلنے والے درندے ہیں انہیں گنگرو پہنا کے نچانے والے بھیڑی اور درندہ انما انسان ہیں وہ تو مظلومیت کی ایک عجیب داستان ہیں کون عورت ہے جو روزانہ کسی کے لیے تیار ہو کس عورت کی فطرت ہے کہ وہ ہزاروں ہوسناک نظروں کے سامنے ناچے اور گنگرو باندھے وہ سٹیج پر ان کا گنگرو شنکتا ہے اور تنہائی میں ان کی آنکھیں شلکتی کہ میرے دیس کے مالداروں کا ظلم ہے کہ وہ انہیں نچانے کے لیے تو تیار ہیں انہیں چادر پینانے کے لیے تیار نہیں ہیں میں زمیداروں کا بیٹا ہوں میں نے سب اپنی آنکھوں سے پکھا مالداروں کی حوص کا نشانہ بننے والی تواف ہو گئی اور مالدار چودری صاحب بھی رہا کوئی دامن پہ داغ ہی نہیں میاں صاحب کا میاں صاحب رہا شیخ صاحب کا شیخ صاحب رہا افسر کا افسر رہا اور اس کے ماتھے پہ تواف کا داغ لگا جو موت بھی نہ دو سکتی رجیل سنگھ کے مرنے کے بعد پھر کھڑک سنگھ بنا وہ شراب بہت پیتا تھا مر گیا پھر شیر سنگھ بنا نونے حال سنگھ بنا پھر آخر میں دلیب سنگھ تھا اس پر انگریزوں نے قبضہ کیا اور انگریز کا یہاں راج قائم ہوا اور پوری انسانی تاریخ میں جیسے حکومت انگریز نے کی ہے آج تک کسی نے نہیں کی وہ ست کی لحاظ سے وہ ساتھ چھے بر آزم پر آج تک کسی قوم نے حکومت نہیں کی سوائے انگریزوں کی اور جیسی کیسے بھی ان کی حکومت تھی انہوں نے لوٹا سب کچھ کیا لیکن حکومت کرنا جانتے تھے جہاں بانی کے اصول جانتے تھے اللہ ایسے لچے لفنگوں کو انسانوں کا کی دور نہیں پکڑا تھا انہوں نے حکومت کو کر کے دکھایا اور نظام بنا کے دکھایا نظام چلا کے دکھایا پھر میرے اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی میرے اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا اور اللہ نے اس دھرتی کو اس خطے کو وجود میں دینے کا ارادہ فرمایا اور اس کے لئے اللہ تعالی نے چند تڑپتے دلوں کو پسند کیا اور چند بے قرار روحوں کا انتخاب فرمایا رونے والے مل جائے نا تو بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں کوئی رونے والا ملے کہ آنسو بڑی طاقتور چیز بے قرار کا آنسو ترم برم کر دیتا ہے فضاؤں کو اور ہل جاتے ہیں آسمان کے سارے دروازے کوئی بے قرار ہو کر اسے پکارنے والا ہو ام من یجیب المطرع اذا تہا ہوا یخشف السو تو میرے اللہ نے اپنا غیبی نظام اپنے غیبی نظام سے تلوار نہیں چلی توپ نہیں چلی جنگ نہیں ہوئی فوجہ نہیں میدان میں اتریں چند مخلص لوگ یہ خواب دیکھا ہمارے شائر نے شائر مشرق جس کو تم کہتے ہو میں اسے شائر مشرق و مغرب شمال و جنوب کہتا کہ دنیا پھری ہے عدد سے لگاؤ ہے عربی اور اردو میرے لیے ایک جیسا ہو گیا ہے فارسی بھی پڑھی فارسی کا کلام بھی انگریزی ویسی ٹیکنالوجی کی زبان ہے اس میں عدب کی وہ چاشنی ہے ہی نہیں ہماری جماعت گئی انیس سو چینوے میں انڈونیشیا وہاں جنرل حبیبی اس وقت صدر تھے لیکن وہ بنائے گئے تھے الیکشن کروانے کے لئے ایکٹنگ پیسڈنٹ تھے وہ چھے مہینے کے لئے بنائے گئے تھے ہماری جماعت ان سے ملی تو وہ فرمانے لگے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کا ہمارے اوپر ایک احسان ہے کہ ہم نے یہاں تحریکِ ازادی جو چلائی آپ کے دو آدمیوں کے پیغام کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کے اقبائل کی شاعری کو اور آپ کے محمد علی جناہ کی تقریروں کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا اور اپنی نوجوان نسل کو یہ پیغام دیا اور ہم نے انہیں اُبھارا اور پرتگال کے سامنے کھڑا کی ہم نے میرے دیش کے